میں جانگے نا کسی بیٹھ جو عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم دلچکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو قرآن مجید دیئے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابیدہ ایک میارم کرر کر دیتا ہے کہ اگر تسی خالص ہو مخلص ہو جس رہا پاہنے پہلے کہ اے روشندان دی مثال دیتی ہے کہ تواڑی ہور کوئی گرز و غائت نہیں زندگی تھا کوئی پتہ نہیں ایک قدم ہی چلنا یا نہیں چلنا فیصل بھئی دیس ڈیر تو باروی جانا یا نہیں جانا کاروی پہنچنا یا نہیں پہنچنا کادی شان و شوکت اور او زندگی کہ جڑی ہے ہی غیر یقینی ہے اور او زندگی کہ جرا سب تو یقینی چیز مہت ہے مہت تو علاوہ کوئی چیز یقینی نہیں ہے کاروبار ہونا ہے یا نہیں ہونا شادی ہونی ہے بچے ہونے نے بچے ہونے یا شادیاں کرنی یا نے کاروبار ہر چیز غیر یقینی ہے اگر کوئی چیز یقینی ہے تو مہت ہے مہت نو سامنے رکھ دیا ہوں یا جنہی گزر گئی ہے جنہی پیچھے رہ گئی ہے میرے دوست تو ایرے آسی ایسی سارے ملکے رات دیس پہر ایجرا کامسی شروع کیتا ہے نا سارے دوستانے ملکے ٹوٹ اپیہ سے نہیں اگر میں اپنی گال کرنا میری رائیس سیٹی ہو سنگو جنال دے اندر ہے میرے بھائی تین اتھی شیفٹ ہو گئے نے ایک لاہور نے مہت نو آن جان دی کچھ زیادہ ہے تھے پرابلم بھی نہیں ہے دوستانوں پتا ہے نہ اس تو پہلے کدھی الیکشن لڑے تھے نہ کدھی زینے چھے نہ لڑنا ہے مہت نو میں نہیں کہندہ کہ دوست الیکشن لڑنا میں نہیں کہندہ کہ سب نو ایک کہنا چاہیدہ ہے ہر بندے نو اچھے لوگا نو سامنے آنا چاہیدہ لیکن میں صرف اپنی مثال دے رہا نہ کدھی پہلے زینے اسی کہ میں ہندہ نا عام طورت زینے چھے لوگاں دے ہندہ ہے یا پیدا کیتا جاندہ ہے کہ یار اینا تحریک شروع کیتی ہے دا کوئی مقصد ہوئے گا اس تو بعد اینا فلان کرنا ہے کم فلان کم کرنا ہے حقیقت ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے زین دے کسے خانیچ نہیں ہے مقصد صرف ہے یہ کہ سانو انسان نو قادیہ سے پیدا کیتا گیا اپنی ذات آسا ہی لڑنے ہیں زمین دی ایک فوٹ جگہ آسا ہی بندے مار بھی لینے ہیں آبی مر جانے ہیں اپنی ذات آسا ہی عدالتاں کچیریاں بھی پگر لینے ہیں لیکن استماعی کاز آسا ہی پولیس دا ایک ڈنڈا کھانو تیار لینے ہیں ایک پرچہ ہندہ نام لوں پورے دا پورا علاقہ ہی بیائی ہندہ ہے میرا ناظر نہیں بیچا ہے کی ہو جائے مقصد ہے کہ شعور پیدا کر دی ضرورتے ہر انسان جنہوں اللہ نے پیدا کیتا ہے عوضہ بھی انہیں اس ملک دے اندر حق کے جنہیں ایک ایم پی اور ایم ایند حق کے اور جنہیں میں یہ سرکاری لوگ نے اے ایس ایچ او اے ڈی ایس پی اے ایس پی ڈی پیو اے سی پیو نے اے ڈی سی نے اس سارے دے سارے عوام دے خادم نے عوام دے ملازم نے ساڑھے پیسے ہیں دے ذریعے ساڑھے ٹیکس ہیں دے ذریعے اور سب تو زیادہ ٹیکس گریب آدمی دیں دے سب تو زیادہ ٹیکس تسی اور میں دنے ہیں وہ تے معاف کرالی دیں دیں اسی دے دینا پہنے دے تھا بجلی دے بلنا اچ باقی چیزیں اچ چلو انہیں یہ عام دنیاں نے او دے چو انہیں تسی اگر گوشوارے دیکھ دے وہ تے زیرو زیرو شو اندہ ہے ارہ پتی اندے نے شو کردے نے پجاہ لکھ رپیہ جی چوٹ مار مار کے لیکن جس جگہ تو دیکھو نا قلعہ دیزار سنگھ حافظہ بار روڈ اتنے لوگ کیا انسان نہیں ہیں باقی زلیں چلے جاؤ تسی تسی افیسلام بعد زلیں جاندے سڑکان تو انہیں نظر آن دی ہیں سیال کوٹل چلے جاؤ باقی ہورشیاران چل جاؤ ساڑھے علاقے دن کیڑی ایسا ویہ رہے ہر اکو منو ویہ رہے ایتھے کام نہیں ہوں دا مجبور ہو کے ہی سارے دوست کھڑے ہوئے ہیں مجبور ایسا رہا ہو گیا ہیں کہ جنہوں چلنا مشکل ہو گیا ہے اپنے اپنی قرآنچ پہنچنا مشکل ہو گیا ہے اور قلعہ دیزار سنگھ دے اندر ہی دیکھے جنازے لے کے جانا مشکل ہو گیا ہے گلیاں نے بیچ پانی کھڑا ہے کوٹر سا آگ دیکھے قریب بھی ساری یہ گلیاں جو صورتیحل ہیں تو ہڑے سامنے میں اس تو میرے دوستو ہی مجبور ہو گیا ہیں سیاست تو بالا تا روکے ہی مجبور ہو کے باہر دیکھ لیا ہیں سارے دوست اور تُسی پہلے جنہوں نکلے سو لدیالہ وڈائش دے اندر بڑے عرصے تو کام روکیا ہے یدہ ہویا یدہ روکیا ہے تو اڈیلہ میں چھے اختجاج ہویا درنانہوں سویا اونا کہا جی ساڑے کو ڈی سی صاحب نے کہا ساڑے کو آئے ہی کو نہیں سب دے سامنے ہونا کیا کہ لدیالہ یا کلے دا نمہندہ ہڑے کو آئے ہی کو نہیں کہ کام روکیا ہے ایسی کہے چلو یار ایسی آگئے ہیں عوام آگئی ہیں نمہندے نہیں ہیں عوام آگئی ہیں اونا کہا ٹھیک ہے ایسی ایک کفتے دے بیچ بیچ لدیالہ وڈائی دے اندر کام شروع کر دیا گیا اور الحمدللہ لدیالہ وڈائی دے اندر توڑے دوستان دی کوشش دے وجاتوں کام شروع ہویا اور مکمل بھی ہو گیا ہے لدیالہ وڈائی دے اندر کلہ دیدار سنگھ دے اندر ٹینڈر ہویا جس طرح امران بھئی نے تو فصیل دے نالدہ سے ہے کام شروع ہو گیا لیکن ٹھیکے دار نو پیسے نہیں دیتے جا رہا ہے ایک کرپیہ بھی نہیں ملے اللہ تک ٹھیکے دار نو میری اللہ پرسوں کا لو یہ ٹھیکے دار پہلے کوئی پاسے پیسے لاندے نے پھر ملدے نے اس طرح کام کرنا ہوں دا ہے ایک کرپیہ نہیں انہوں ملے کتوں کام کرے گا کلہ دیدار سنگھ نو کھر ڈیڑا شاہ جمال اس طرح ہی ہو رہے ہیں اور ساڑھا مطالبہ کے ظاہر انہوں نے دوبارہ شروع کیتے ہیں فانڈ جاری کیتے ہیں جن تیسرا جیڑا کورٹ ساگدہ معاملہ ہے اگستے جی سمری گئی ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو گئی ہے پانچ ماہ ہو گئے نے عوام زلیل ہو رہی ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ٹراکے تک گریہ ہوں دا ہے اور اللہ دا شکر ہے چلو جانی نقصان نہیں ہو رہا وگر نہ جو صورتیں آلیں تو آڑے سامنے میں اور جنہوں اسی دباؤ ڈالنے ہیں سیو رہی دا کام شروع ہو گیا ہے پتھر پینا شروع ہو گیا ہے اور بیشمار لوگ جڑے ہونا دے میں نرم لفظاں ایک کم آگا کہ اگو نمائندے ہوں دے نہیں وہ لوگانوں داست دینے یار کام شروع ہو گیا ہے ہونے کادہ ترنا ہون کادی تحریکیں نہ دی لیکن ہے ہی سمجھ نہیں آکے ایک وقتی لالی پاپ ہے سانو صرف ٹھنڈیاں کرنا آسے بھی کہ نہ دے اپنے لوگ یہ نہ نو کہیں اپنے تحریک دے لوگ کہنے یار جراہن دیو اب باس کرو یار بیک ہوئے نم کامتے شروع ہو گیا نا جی چھاٹ دیو یار کی کر دیو بزوی ہون کی کرنا جی دے بچوں اس تو میری گزارشے بھی اگر اسی ان خاموش ہو جانے ہیں دو ماہ تو بعد تین ماہ تو بعد دوبارہ ہی لوگانوں پھر کی میں کٹھے کرانگے انہوں نے کہنا یار تُو ہی پھر شروع کر دیو پھر رامنا بیٹ جاندیو کالا تُو ماشا تُو ہی لائے اطماعات نہیں کرنے لوگ ساڑے ہوتے اس تو میں سمجھنا کہ تُو ہی دوست سارے ماشاءاللہ باشہور ہو اور تُو اڈیاں تھے دوستان یہ گفتگوان جنہوں ماشاءاللہ گفتگو بھی اچھی تُو اڈیاں تنظیمہ بھی تھے موجود نے تنظیمہ باڑیاں بھی موجود نے تو یہ کٹھے بھی ہو ماشاءاللہ اس تو پہلے بھی اسی ایسے جگہ تھی ہے سیٹیزن کونسل دے پلیٹ فارم تھے تُو ہی سارے دوست کٹھے ہو اور بڑی خوشی ہوں دیے بہکے کہ تُو سی دوستانے اپنے اپنے منظم رکھے ہے کٹھے رکھے ہے کوٹ ساکھتے دوستان میں انہوں نے بھی اس تحریک دے اندر شامل کرنے دی ضرور تھے کیونکہ مین ساٹھا جڑا مسئلہ ہے وہ کوٹ ساکھتے دے اس ٹیم اسی انشاءاللہ کل پرسوں دو تین دن دے بچ سنوار منگل بو جمعرات چار دن دے ساڑے کول آنا لے چار دن دے بچ بچ اسی ہر محلے دے اندر قلعہ دیدار سنگھ نال دے دہاد دے اندر کوٹ ساکھتے اندر اسی مشابرت کرنے بعد پمپلٹ آگئے نے چاپ کے لیندے نے پمپلٹ آگئے نے مزید ایبنوال آنگے بینر لگ جاندے ہر شاپتے جانے ہر کار جانے جنہ پوسیبل ہے ہر بندے نو اسی اٹھان دی کوشش کرنی ہے دعوت دینی ہے نال لے کے چلنے ساری ان تنظیمہ نو ساری ان جماعتہ نو اختلاف تو بالاتر ہو کے اگر کہے دا کسے پارٹینا بھی تلے کے کو پی ٹی ای دا ہے کو نون لیگ دا ہے کو پیپل پارٹی دا کسے بھی پارٹی دا ہے ساری پارٹیاں تو بالاتر ہو کے صرف اپنی فلاہ استے مسائل نو حال کرنا استے سارے ہاں کٹھے ہونے اسے طرح قلعہ دار سنگھ دے اندر جس طرح بھائی نے اپنے خدمت کمیٹی تو نام میں نوزیر نے چپل گیا اسے طرح ہی ساڑے خدمت کمیٹی علیہ 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 الیاس بریار صاحب نے اور انہ دی پوری ٹیم ماشاء اللہ قلعہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور قلعہ دار سنگھ دے اندر انہ پیچھلے چھ ماہ دے اندر احسیب رجیدہ جنہاں معاملہ ہے نا وہ دے بڑا بیسیک رول ادا کیتا ہے صفائی اپنی ٹیمہ لاؤ کے بڑے بڑے جنہی جنہی کامرو کیسان قلعہ دار سنگھ دے اندر انہاں کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں کوئی جذبہ دیتا ہے انہوں نے کام کیتا ہے احسیب انشاءاللہ سارے مل کے کام کرانگے اے وقت کوئی جیدے سے کھڑے ہیں بلکل تھوڑا ٹائم ہے ساڑے کو تین چار دن دا ٹائم ہے اے دیچ میں سمجھ نہیں ہوا کہ ایسی سارے دوست مل کے ہر بندہ لسٹ بنائے اپنے رشتہ داران دی اپنے پتی جیاں دی بیٹے ہیں دی اپنے قریبی عزیزان دی لسٹ بنائے مجبور کرو نا نو کہ در نیتے جانی جانا ہے جس طرح ہی ذاتی کما سے مجبور کرنے ہیں اس طرح مجبور کریے جنیاوی تنظیمہ نے حدف لین کہ میں سو افراد لے کے ہوں مانگا میں پنجاب بندے لے کے ہوں مانگا میں بھی بندے لے کے ہوں مانگا اتھیاج وعدہ کر کے جاؤ سارے انشاءاللہ جس طرح پہلے گل ہو یہ کہ سونہ سال دی عمر تولہ کئی کام کرنے اب ہیں اور میرا خیال کئی دفعی جیل جاندہ موقع بھی ملیا ہے سونہ سال ہی پہلی دفعہ جیل گیا ہے کوڑاکپا جیل وہ بھی طلبہ دے مسائلہ سی پنجاب ساملی تا گراہو کی تا سی اس طرح کنی دفعہ گیا ہے کوئی پہنتی چالی پرچے بھی لیا ہونے نے ہر سال ہی کوئی پرچے ہونے نے مقصد گل کرنے دے ہوئے کہ اس مقصد آستے اپنی ذات آستے نہیں اس مقصد آستے ایف ای ایر اندیئے گرفتاری اندیئے ہاتھ کڑیاں لگ دیئے کھڑے ہونا پہ اندیئے اللہ دے فضل و کرمنا انشاءاللہ تو ہی بس پی چھیکل ہو جائے اللہ دے فضلنا کھڑے ہو مانگے اور یہ تو ایک مقصد جو آصل کرنا ہے ایک مقصد آصل کرنا ہے وہ دیا سے لڑنا پہے گا کھڑے ہونا پہے گا ایک دینا سے کھڑے ہونا پہے گا دو دینا سے کھڑا ہونا پہے گا چار دینا سے کھڑا ہونا پہے گا میرا خیال ہے ہونے اس تحریک نو سانوں ایس انجام تک لے کے جانا چاہید ہے کہ ڈیلی ڈیلی روز روز دے رونا ایک دن رو لیے اسی ایک دن کٹھے ہو لیے اور انتظامیہ نو دست دیئے کہ جدو عوام کھڑی ہو جاندی ہے عوام اتحاء کر لیں دینے کہ اسی اپنا حق لینے اور ظلم دے وچو ہی نکلنے ہیں اپنی عوام نو ظلم دے وچو کڑنے ہیں تے پھر کوئی بھی طاقت تو انہیں سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے ہر فرد دے اندر طاقت ہے لیکن ساڑی مثال ہے جس طرح ایک مثال بنی ہے کہ جنگل دا بادشاہ شیر انہیں حملہ کی تا بیڑ بکرییاں دے ہوتے تو انہیں ویکھیا کہ ایک شیر بھی نال پا جگایا بیا انہیں بکرییاں نو چھوڑیا شیر نو پکڑ لیا انہوں سمجھ آگئی ساری کانی دی کانی کی یہ انہوں لے گئے چشمے دے اوپر انہوں جا کے او دچیرہ بھائیا کہ تو شیر ہیں تو بکری نہیں ہے انہوں واز کٹ کے بھائی وہ سمجھ گیا کہ دی پرورش بکرییاں چوئی ڈرائے جاندہ دمکایا جاندہ اس تو میں کوئی سیاسی گل نہیں کرنا چاہدہ اسی کہہ دے خلاف گل نہیں کرنا چاہدے اسی سب نو نال لے کے چلنا ہے ساڑھا حق سن دے دن ساڑھے روڑی تعمیر کل شروع کر دن پرسوں شروع کر دن ساڑھنا بیٹھ کے وعدہ کرن کہ ہی کل شروع کرنے ہیں ہی پرسوں شروع کرنے ہیں پرسے شروع کرن ساڑھنا ترنا دن دا شوک نہیں کی خیال ہے ساڑھا اپنی عوام نو اپنے بھائیان نو ازمیشش پاندہ شوک نہیں کم دا آغاز کر دن اسی پہلے بھی ڈی سی دے بینر لوائے اسی اپنے بینر نہیں لوائے تو اسی دیکھے انہیں روڑ دے اوپر ایتھلتے اللہ بھی کلہ دار سنگھ بھی کہ ڈی سی دا شکریہ دا کرنے ہیں اور تو اسی کام کرو اہی تو اڑا شکریہ دا کرنے ہیں ایسی قدوانے ساڑھیاں پھٹیاں لاؤ جرے لاندینے لانپ ہے میں نے کال دوستان نے کلے سوال کی تا کہ تحریک تو اسی سارے شروع کیتی ہے کریڈٹ آ لے اس سے لوگ تصویران ملان دینے چار دین دینے کریڈر لیند دینے میں ہی لیند دیو نہیں کوئی مسئلہ نہیں کھلے دیلنا چلیے یار ایک کڑا مسئلہ ہے جرے کریڈٹ آ سے لگیں وہ کریڈر لین جرے اللہ ارزا سے لگیں وہ اللہ ارزا حاصل کر کی خیال ہے بڑا آسان اس کا نا تسی کام شروع کرنے ہو دس بندے آکے کریڈر لیندینے کھڑے ہن دینے تصویران بران دینے یارو راضی ہونا چاہیے دینے عبام راضی ہون دینے اللہ تعالیٰ تو ورد تو خوش ہوئے گا ان شاءاللہ ٹھیک ہے نا ایس تو اینہ چیزیں تم کپ راندی پریشان ہون دی ضرورت نہیں کھلے دل دے نال جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا اسی منگل والے دن سیشن کو اور دن در وکلا دی میٹنگ کر رہے ہیں ہفظہ مار روڑ دے سارے وکلا انشاءاللہ امید ہے کہ سو ڈیٹھ سو وکیل بھی سارا نہ کھڑا ہوئے گا درنے والے دن صحافی ایسی قلعہ دیدار سنگھ تو لدیال نوکھر تو سارے صحافی بھائی بھی انشاءاللہ نال ہون دے پریس کلاب گجران والے دے اندر آج میرے کافی صحافیان جیو دنیا نیوز سما جنیا میں ہین سب نہ رابطہ ہوئے انشاءاللہ منگل والے دن پریس کلاب گجران دے اندر بھی کرانگے پریس کلاب دے اندر پریس کانفرنس کرانگے گجران والے شہر دین تنیمہ نہ رابطہ کر رہے ہیں یوز نہ رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ گجران والے توڑنی میز بانی آسے کافی سارے لوگ گجران والے تم ہی شریک ہون دے لیکن تس ہی ثابت کرنا ہے کہ لدے والا بڑیچ اور کوٹ اس حاقتوں پلاننگ کرنی ہے پسچ ہزارہ لوگ شریک ہون کی خیال ہے جی یہ دی پلاننگ کر کے ہزارہ لوگ انہوں شریک کرنا ہے جس طرح میں پہلے بھی تھے شیر پڑھا ہی کہ انچے انچے ناموں کی تختیاں جلا دینا ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا در بدر بٹکتے ہو کیوں دفتروں کے چونگل میں بیلچے اٹھا لینا ڈگرییاں جلا دینا اور موت سے جو ڈر جائے اسے زندگی نہیں ملتی جو جنگ جیتنا چاہو تو کشتیاں جلا دینا پھر بہو جلانے کا حق تم کو پہنچتا ہے پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا اور ظلم کے مقابل میں تم نہ ہار نہ لوگو چراغ اگر بج جائیں تو انگلیاں جلا دینا جزا کریں